کیبنٹ کمیٹی براہ انصدادے کرونا میں سکولوں کو بند کرنے پر گرمہ گرم بحث ہوئی سبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس نے سکول بند کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے گھر سے غیر ضروری نکلنے پر بھی پابندی آت کرنے کی تجویز دی ہے مراد راس کہ سکول بند کرنے ہیں تو پھر کوئی بچہ شاپنگ مال اور پارک میں بھی نہ جائے ایک طرف سکول بند ہوں اور دوسری طرف بچے سیرو تفریح پر نکل جاتے ہیں سکول بند کرنے کا کیا فائدہ جب بچوں نے پارکس میں اور شاپنگ مالز میں جانا ہے سبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے ڈاکٹر مراد کی تجویز کو بھی ان سی او سی کے سامنے پیش کرنے کا کہا ہے کیبنٹ کمیٹی براہ انصدادے کرونا میں سکولوں کو بند کرنے پر گرمہ گرم بحث ہوئی اور سبائی وزیر ڈاکٹر مراد راس نے سکول بند کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے گھر سے غیر ضروری نکلنے پر بھی پابندیات کرنے کی تجویز دے دی ہے مراد راس کہتے ہیں کہ سکول اگر بند کرنے ہیں تو پھر کوئی بچہ شاپنگ مال اور پارک میں بھی نہ جائے ایک جانے سکول بند ہوں اور دوسری طرف بچے سیرو تفریح پر نکل جاتے ہیں تو پھر سکول بند کرنے کا کیا فائدہ جب بچوں نے پارکس میں اور شاپنگ مالز میں ہی جانا ہے سبائی وزیر قانون نے ڈاکٹر مراد کی اس تجویز کو بھی ان سی او سی کے سامنے پیش کرنے کا کہا ہے علی رامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامی بتائے گا کیا بحث ہوئی ان معاملات پر بلکل زیادہ آج سبائی وزیر قانون رازہ بشارت کی سبائی میں اصطاد کمیٹی برائی کرونا کا اہم اقلاس اور اس اجلاس میں چیف سیکٹری اور سبائی وزیر قانون نے شرکت کی تو جہاں اجلاس میں کرونا کے حوالے سے مختلف کیسز ہیں جو اب ان کی اضافہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے بریف کیا گیا اس کے ساتھ ہی سکولوں کی بندش پر بھی بحث ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو سکولوں کی بندش ہے اس میں سبائی وزیر قانون جو تدیم ہیں ان کی طرف سے تو انکار کیا جا رہا ہے کہ سکولوں کو بندنا کیا جائے لیکن دوسری طرح ڈکٹر مراد راست ہیں انہوں نے آج جب سکولوں کی بندش کی بارے میں شروع تھا تو ان کا کہنا تھا کہ اگر سکولوں کو بند کرنا ہی ہے تو پھر بچوں کی جو غیر ضروری سرکرمیاں جو باہر ہیں جو سیرو تفریق کے لیے جاتے ہیں اس پر بھی بندی آئیتیں ہونی چاہیے تو انہوں نے کہا کہ جب سکولوں سے چھوٹیاں کی جاتی ہیں تو یہی بچے سیرو تفریق کے لیے باہر نکل جاتے ہیں اور پارک میں جا کے کرتے ہیں اور شاپنگ مواز میں جاتے ہیں تو اس سے پھر سکول بند کرنے کا کیا فائدہ سکول بند کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ بچے کرتے رہیں اور ایسو پیز کا خیار رکھیں تاکہ ان کو کرونا کی بابا سے محفوظ رکھا جا سکے تو اس پر جو جاٹھ مغادر راست کی طرف سے نکتہ اٹھایا گیا اس پر صوبائی وزیر قانون راچہ بشارت نے بقیدہ اس بات کو اندھوست کیا انہوں نے اس تجویز کو صداعہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ پا تھا تو پھر ان سی او سی کے جلاس میں بقاعدہ اس تجویز کو بھی رکھا جائے گا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو گھر سے غیر زوری نکلنے کی اجازت نہ آتی چاہے اور پارک میں شاپنگ مال میں خاص طور پر ان کی آنے پر پبندی بھی آئیت ہونی چاہیے تو یہ وہ ایک نقطہ اٹھایا گیا تھا جس پر بحث بھی ہوئی ان کی طرف سے یہ تجویز بھی دی گئے کہ سکولوں کو اگر بند کرنا بچوں پر بھی ان کے غیر زوری گھر سے نکلنے پر بھی وہ بندی آئیت ہونی چاہیے علی رامے ابھی ان سی او سی کا اجلاس ہونا ہے تئیس ٹومبر کو فیصلہ کیا جائے گا سکولوں کی بندش یا نہ بند کرنے کے حوالے سے تو کیا فیل وقت سکولز کے لیے کوئی ایس او پیز فوری طور پر جو ہے وہ سخت بنائے گئے ہیں کہ ان پر فوری طور پر عمل کروایا جائے خصوصا یہ جو دوسری لہر کرونا کی آئی ہے اس سے کیسے بچنا ہے دیکھیں پنجاب حکوم نے تو پہلے ہی سکولوں کی بندش پر رضا مندی تو اپنی ظاہر کر دی تھی کیونکہ کرونا کے کیسے بڑھتے جا رہے تھے تو اسی پر اب کیونکہ یہ معاملہ چھوڑا گیا جتنے بھی ملک پر کے سبائی وزارہ براہ تعلیم ہیں کہ وہ اپنی کانفرنس رکھے اس میں ایڈوکیشن کے جو ٹیکٹریز ہیں اور مہرے تعلیم ہیں ان کو ساتھ شامل کر کے ان کی پجاویز پر زیرے گوھر جو ہے وہ کیا جائے تو اب جو کانفرنس کی پجویز ہے وہ بھی یہی ہے کہ سکول جو ہے وہ آئندہ ہفتے سے بند ہو جانے چاہیے جو پرپوزل ایک سامنے آئی ہے لیکن اس پر اب مزید ایک کانفرنس جو ہے سوائی وزارہ کی ہوگی اور اس کے بعد وہ حتمی اپنی پجویز جو ہے وہ ان سی او سی کے سامنے پیش کریں گے اور ان سی او سی پھر وہ تفکہ رائے کے بعد اس کی بقاعدہ اپروول دیں گے اب جو ایس او پیز ہیں ایس او پیز تو کنفک پنجاب کی طرح سے بھی وہی ریلیس کیے گئے کہ ماس لازمی پہنے پچے گھر سے گھر جو باہر نہ نکلے لیکن اب ان ایس او پیز پر عمل دراما کروانا بھی ایک تو فیملی کا بھی کام ہے صحیح تو حتمی فیصلہ ان سی او سی میں ہی کیا جائے گا علی رامی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے